بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اسی کے ساتھ آج کے اولوگ کرتا ہوں جی سٹارٹ ابھی آپ لوگ دو چیزیں سوچ رہے ہوں گی کہ یار اس مجھ ٹینڈے کی اپنی بوتی کی طرح ہے جس سے پیڑی یہ شکل بنایا کر انٹرو دیتا ہے یار اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو لیڈ بڑی ہو رہی اور دوسرہ آپ ویڈر چیک کر رہے بھائی صاحب بڑا ہی اس سمیکسی قسم کا ویڈر ہو رہا اور میں نے جانا ہے اپنے کام پر اور انٹرو بنانے کا بھی ٹائم جاتا ہے کہ میں گھر پر روک یہ بناتا کیونکہ لیڈ اتنی ہو رہی لیڈ اس طرح ہو رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں گی یار بارش آنے سے پہلے میں اپنے کام پر پہنچ ہوں گا تو جس پجے سے بس میں جلدی جلدی نگر رہا ہوں تو میں نے کہا ی یار اج موسم اچھا تو اج بھلوگ جو انسا کرنے ہی کہ میں سی میں راستی میں بس میں تو دیر ہوں اور آپ لوگ پہلے ویڈر چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھائی توریاں لے کر آ رہا ہے اور بڑا ہی سمیکسی قسم کا ویڈر ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی ہمزے کی بارش ہونے والی ہے اللہ پاک گرم کرے اللہ پاک رحمت کی بارش پر سائیں اور بڑا ہی اجمز آنے والا کر گئی آپ لوگوں کو کام ملتے ہیں یہ آپ لوگ تھو� بہت ہی مزے والا بہتر ہے تو بس ابھی لیڈنی کرتے جلدی سے پہنچ داکہ بارش آنے سے پہلے ہم لوگ اپنے کام پر پہنچ جائیں یار ویڈر اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہم لوگوں کو دکھاتا رہو نہیں ہوں ایکشلی کافیر سے کے بعد آجیسے ہم موسیقا ہو رہا ہم ہاں رات میں بانجاتے لیکن دن میں کافیر سے کے بعد میں ہے بارش آجتی لیکن رات کو آ رہا ہا ہے آج دن میں اصابہ موسیقا ہو رہا ہے آپ لوگوں کی کامرہ کھول کی دکھاتا ہم اور انشاءاللہ باالش بھی آئی گی اللہ کی موسیقی جیسے ویڈر بنانا بڑھا سامنے اللہ پاک کرم کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش مطاف رمائے ہمارے لئے بہتر نہیں بہتر ہی نو سو بھائی صاحب بارش ہو چکی ہے جی شروع اور میں جو ان سے شارڈ گٹ استعمال کر رہا ہوں ریڈ سائڈ میں میرے بٹی ٹون اور یہ لیس سیڈ میں ماشاءاللہ سے نیر اور یہ دیکھیں گائیں ہاری اندر اور ماشاءاللہ سے بارش بھی شروع ہو چکی ہے گائز بارش بھی ہلکی اور میں نے کہا یار بہت بیرہ ویدر یہاں بھی لاغر ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر بھی دکھاتے ہیں کہ کتنا ماشاءاللہ سے لاغری ہیں یہ تو خیر ابھی کہنا میں آپ لوگ ویدر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہلکی بارش تو شروع ہو چکی ہے اور سپیڈ والی بارش بھی آئے گی مجھے لاغر ہے کہ جیسی میں نے کام پر اپنے پہنچیں انشاءاللہ بارش دشید ہو جائے اور کہ اللہ پاک ویتر کریں میں پہنچ چکا ہوں محمدی قلونی میں اور جس کی بارش سے پہلے کی یہ حالت ہے اور بارش کے بعد کیا حالت ہونی ہے میں نے یہی سے واپسی بھی جانا تو اگر بارش ہوگی تو بھائی صاحب یہاں سے میں نے نہیں جو دنا کیونکہ یہاں کی حالت بڑی پتلی ہو جانی جو ابھی بھی پتلی ہے ابھی یہاں سے اتنا پالی کہاں سے آگے محران اور ہم بھی تو بارش شروع نہیں ہے پھر ابھی واپسی میں تو یہاں سے میں شاید مشکل ہوں کیونکہ بھائی صاحب یہاں سے ناخترے سے خالی نہیں ہے مرساکت سی بھی پوانا تو ہمارے بھائی صاحب بیڑے گھرک ہو جانے ہیں ہاں پہ گائیز میں پر پہنچ چکا ہوں اور سین کو شو بنا کے بھی تک بارش تو گھر نہیں آئی آپ لوگوں کو ایک بار دکھا دیتے ہیں ویدر آپ لوگوں کے سامنے بارش شرکل کی آتی ہے تھوڑی سے کترے آتے لیکن پھر بند ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک کرم کریں کیا بنتا ہے جی بیٹھ ہیں بارش کے انتظار میں نشہ لائی جائے گی بھائی صاحب بندی بھولنی سے گزرور میرا مرساکل پینچر نہ ہوتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو خیر آج پھر مرساکل پینچر ہوا پڑا بھی یہ میں دوبان پہ کھڑوں بھائی صاحب ہمارے اس کے بعد چلتے ہیں مزار بھائی صاحب ہمارا مرساکل لگ رہا ہے پینچر بلکہ ہو چکے اور ابھی چلتے ہیں جی گئی بزار ہوا دیش رکھتے ہیں آپ بھی کیسے چاہتے ہیں لیکن ابھی بھائی صاحب بارش کا کوئی سین نہیں بنا ہلکی ہلکی بارش آتی ہے موندہ باندی بالکل ہلکی سی اور اس کے بعد جناب سفل ہوا ہی چاہتی ہے بارش تو مصردھار بھی شروع نہیں ہوئی دیکھیں آتی ہے یا نہیں آتی لیکن موسم ابھی تک تو بڑا ہی اچھا ہوا بھائی اللہ پاک خیر کریں ابھی میرے پاس نیٹ پیکنی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہاں سے ویدر چیک کرواتا کہ آنی ہے یا نہیں آنی ہے لیکن گھر جا کر ہم چیک کر لیں گے اور آپ کو پھر اپ ڈیڑ کریں گے کہ ہماری شک آئی ہے یا نہیں آئی چاڑ مسالہ کر دو جی چاڑ مسالہ گائز لے لیا میں نے چاول یہاں سے بھائی صاحب ہمیں مہنگے میں رات ہم جائیں گے غلام انڈی تم ہاں سے لیں گے چاول چاولوں کا ریٹ تو گائز ہوئی ملا مجھے لگا کہ شاید یہاں سے سستا ہوگا خیر چاول اب پلے دار کو دیکھتے ہیں وہ کھڑے ہیں جی اسلام علیکم کیا چاوٹ درے ملے میرے میری شکریہ ہماری psychiatrist نے میرے آیای ہے چاہہاتے کے بھائی چکے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ یہاں برکہ کافی زیادہ تیز ہواں چاہ رہی ہے کیمرے کے اندر بھی ہواں جا رہی ہوگی نیر کا پانی دیکھیں آپ کیسے جا رہا سپین میں کیمرے میں باتا نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا لیکن نیر کا پانی صحیح سپین میں جا رہا کیا لگے چکن چکن چار سو روی پورا چار سو بیس روی تین سو روی کا کار دو کیمرہ میں ڈان کیا رہا تو فائی تھوڑا سا در کے لئے پتہ نہیں کون بنتا ہے کیمرہ آن کار دی ہے وہ ہوتے ہیں نا اکثر کہنا ریڈ لیس پہلے آ جاتے ہیں تو ریڈ پہ کوئی پرابلم بنتا ہے تو جس وجہ سے وہ بھائی بچارا تھا بچارا ہو گیا یہ پتہ نہیں ہوگا تو بھائی صاحب ہیلمٹ سے ہمارے بال تو کور ہو چکے ہیں گند وغیرہ نہیں جا رہا کہنا ہمیں دھول مٹی وغیرہ لیکن بھائی صاحب ہماری آنکھوں میں بڑی مٹی جا رہی ہے اس کا سکرین اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ ہیلمٹ میں تو شیشہ بھی ہوتا ہے جو اوپر کہنا میں کور ہو جاتا ہے تو بھائی صاحب کوئی دنے پہلے ہمارا یہ ہیلمٹ گی رہا اور اس کے بعد اس کا شیشہ جناب پہ ٹوڑ گیا تو خیر کہنا میں اتنا ہم لوگ ہلمٹ استعمال بھی نہیں کرتے سر بھی ہوئی تب میں پہن لیتا ہوں یا کبھی ایسا ہے جیسے خرام ہو سا میں تب پہن لیا یا کبھی لونگ ٹور پھیکے تب پہن لیا تو انشاءاللہ اب جب بزار چکر لے گئے گا آپ لوگ اس کا شیشہ بھی لگوانے کے لیے باقی کہنا میں بڑی مشکل سے میں مٹساکل اور کیا نام میں آنکھوں میں بٹی جاہاں نہیں کرتا باقی چلو گھر پوئنٹس ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ملیں چھت پر بانانا ہے مرگیوں کے لیے بانسوں کا خودہ ایک تو یہ کہ گرمی بہت زیادہ ہے بانسوں سے یہ کہ ہیڑ نہیں جائے گے خودوں میں تو ابھی میں اسی فیکٹری میں آیا ہوں بانسوں والی تو ابھی بانس پڑے ہیں یہاں سے ہم لوگوں نکالتے ہیں اسی طرح جو رہ گئے کانے بیجے کانے اوڈا کے ریٹے کانے نہیں پیتوڑے کانے مل لے آ رکھنے اچھا چھو وہ ویج دے نہیں ہو اچھا چھو وہ ویج دے نہیں ہو اچھا چھو وہ ویج دے نہیں ہو اچھا چھو وہ مول لے آیا ہے اچھا چھو وہ یعنی وہ بانس آدھی جاری چھت بڑی ہو تو توڑے کون نہیں ہو اس کیا آپ بڑھانی پوسی چلو میں اپر اٹھو ہی کرنا اچھا توڑے کون ہے مصری اچھا توڑے کون ہے مصری اچھا چھوڑ گیا چھوڑ گیا یہ بانس پڑے ہیں یہاں سے میں نکالتا ہوں موٹے موٹے بانس انہوں نے کہا اپنی مرضی کا آپ نکال لو اور یہ بانس پڑے ہیں یہاں سے ہم لوگ نکالتے ہیں دس بانس لینے میں نے اور وہ نکال کے آپ لوگوں کو ملتا ہوں ایک یہ لے لیا دینبی ہم لوگ موٹے بوٹے تلاش کرتے ہیں اور وہ بانس نکالتے ہیں ہم لوگ یہ بانس نکال لیاں اور یہ تقریباً دس بانس میں مٹسائیکل پر لے جاؤں گا کیونکہ لاس ٹائم بھی جونس ہے نا میں لے گیا مٹسائیکل پر اور بس ابھی بھائی گئے ہیں اس کو پیک کرواتے ہیں اور دنب لوگ لے کر نکلتے ہیں یہاں سے گھر میں رہتنا زیادہ دور نہیں ہے تو یہ چلی جائیں گی کوئی نہیں مسئلہ اتنا تو باقی اب کھر جا کے آپ کو ملیں گے مٹسائیکل پر یوں چل جائیں گے یہ سارے جناب اکٹھے ہو جائیں گے یہ کچھ ہی بنا دیں گے اور ایک یہاں پر رسی بن دے گی اور ایک یہاں پر تو لاس ٹائم بھی اسی بھائی نے پیک کر دیئے تھے تو ابھی بھی انشاءاللہ ہم لوگ مٹسائیکل پر ازلی لے جائیں گے اللہ خیر کرے گا سو گائز یہ دیکھیں جی بھائی نے بانس دیئے ہیں اور بڑا ازلی مٹسائیکل چھار گئے ہیں وہاں سے بانس وہاں جی واقع تو خیر ابھی چلتے ہیں جی سو گائز میں وہاں سے بانس لے آیا ہوں اور ابھی میں نے کپڑے بھی سے کھابییں بھی چلتے ہیں جی چھت پر اور جس کام کے لیے میں بانس لے کر رہا ہوں میں بیس لے کر رہا ہوں دو میں نے چکر لگا ایک چکر میں میں نے دس مانس لے کر رہا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی آپ لوگوں نے دیکھوئے لیا تو دوسرا چکر میں دوبارہ لگا گیا ہوں دس مانس میں وہ لے کر رہا ہوں یعنی اس لئے میرے بھائی 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 سیس مانس ہیں چھت پر چلتے ہیں بھائی صاحب دوب دوبارہ آ چکی ہے کوئی سمجھ نہیں آ لی اور یہ پڑے ہمارے مانس جو کہ آپ گن سکتے ہیں دیکھا دیتے ہیں اور یہ پڑے ہیں ہمارے مانس یہ مانس ہوئی کہ میں نے یہاں پر چھت بنانی ہے گائز ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں ابھی بلکہ میں بعد میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں میں کام کو سٹارٹ کرتا ہوں پھر میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں یہ سارا جونس ہے میں خالی کر کے آپ لوگوں کو ملتا ہوں کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں نے بانس لگانے ہیں اس سے پہلے یہ ساری جونس ہے یہ پینہ فلیکس وغیرہ یہ سب کچھ میں اتارتا ہوں پھر آپ لوگوں کو ملتا ہوں جی گائز یہ سارے جو میں نے ریپر وغیرہ تھے یہ دیکھیں کتنا زیادہ میں نے خبر گن مچا ہوا تھا تو یہ سارے اتار جگہوں میں یہاں سے بھی اتار چکا ہوں دن ابھی ہم لوگ انہیں بانسوں کو اپس میں یوں جوڑنا ہے یہ دیکھیں آپ ایسے کر کے جوڑ گئے یہ ایک بری میں سیٹنگ کر لوں اس کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں جی گائز بانس میں نے سیٹ کر دی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر جائیں گے یہ پینہ فلیکس ہو رہی ہے جو کپڑے وغیرہ پڑھ رہے ہیں تاکہ جو انسی ہے یہ وارٹر پرووڈ ہو جائیں بانس میں نے یوں جوڑ دی ہیں گرمیش بھی نہیں جائے گرے گی اندر کیونکہ بانسوں سے کیا نام ہے گرمیش جو انسی ہے گرمی کی وہ کنٹرول رہے گی تو اب اس کے اوپر ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ کپڑے شپڑے تین اس کے بعد آپ لوگوں کو ملتا ہوں جی گائز الحمدللہ سے ہمارا کیج کی چھت ہو چکی ہے ریڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر ہم لوگوں نے پینہ فلیکس بچھا دیا تاکہ بلکل جو انسی ہے ہیٹ نیچے نہ جا سکے اور ابھی میں آپ لوگوں کو پنجرے کے اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ سے یہ ہمارے بانس لگے ہوں میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ہم نے گیاب دی ہے دیکھیں گائز الحمدللہ سے کام ہو چکا ہے کمپلیٹ اور بس ابھی بھائی صاحب یہ تھا ہمارا راج کا لوگ پوری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو ہم بارش دیکھیں لیکن بارش نہیں آئی ایسی دوب چڑھی کے بھی تک جون سے گرم موسمی ہے بارش خیر نہیں آئی تو باقی کہنا میں اگر آگے رات کو تو آپ لوگوں کو اگلے بلوگ میں آپ لوگ اپ ڈیڈ کر دیں گے خیر بنجرا ہمارا جو انس ہے اس کی چھت ریڈی ہوگی امید کر دوں کہ آپ لوگوں کو یہ بلوگ آیا ہوگا پسند اگر پسند نہیں آیا تو پسند کرنے کی کوشش کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ